انجبن ریاضِ اشرفی کے زیرے اتمام ایک روزہ آل انڈیا مختارے دوالم کانفرنس حسب اعلان پندرہ نومبر دوہزار تئیس کی رات کو بعد نمازِ شاہ لال مسجد مردباد میں منقد کی گئی جس میں بڑی تعداد میں سلسلہ اشرفیہ اور دیگر سلاسل سے وابستہ خانقاہی و نسبتی حضرات نے شرکت فرمائی لیکن سبھی لوگوں کو اس بات کا ملال رہا کہ یہ کانفرنس پرمیشن نہ ملنے کی وجہ سے لال مسجد تراہے پر نہ ہو کر لال مسجد کے اندر منقد کی گئی جہاں اسٹیج بننا تھا وہاں ایک پولیسمین کانفرنس کے اختتام تک تائینات رہا کانفرنس میں آل انڈیا علامہ و مشایق بورٹ کے قومی صدر اور ورڈ صوفی فارم کے چیرمین پیرے طریقت رہبرے راہ شریعت اولاد غوث آزم شیخ الہند اشرف ملت حضرت علامہ مولانا شاہ سید محمد اشرف اشرفی جیلانی کی چوچوی نے میمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت فرمائی اس عظیم الشان کانفرنس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا اور بادہو گلہائے ناتو مناقب پیش کیے گئے مشہور ناتوان اصد اشرفی نے اس موقع پر کچھ اس انداز میں نظرانہ عقیدت پیش کیا تیرا دیوانا بھلا غیر کے در کیوں جائے تیرا دیوانا بھلا غیر کے در کیوں جائے آج تک بھی کے فقط در سے تیرے پائی ہے آج تک بھی کے فقط در سے تیرے پائی ہے فردند غوث آزم نبیرہ شیخ آزم جانشین حضور اشرف ملت حضرت سید شاہنواد اشرف اشرفی جلانی کی چھوچوی نے اس موقع پر بارگاہ حضرت مولانا سید محمد مختار اشرف صاحب رحمت اللہ علیہ میں منقبہ شریف کا نظرانہ پیش کیا میرے آقا میرے سرور میرے مختار اشرف ہے میرے دل کے بہت اندر میرے مختار اشرف ہے عدو کی دھنکیوں کا اب نہیں ہو تاثر مجھ پر عدو کی دھنکیوں کا اب نہیں ہو تاثر مجھ پر کے اب میرے سوپر پاور میرے مختار اشرف ہے کے اب میرے سوپر پاور میرے مختار اشرف ہے اس موقع پر ناظرین اجلاس نے بھی بارگاہ سرکار غسل آزم رضی اللہ عنہ میں نظران منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا سید محمد اشرف اشرفی جیلانی کی چھوچفی نے اپنے خصوصی اور ایمان افروس خطاب سے اس موقع پر سامعین کے قلوب کو منور فرمایا اور آپ کی دعا پر ہی اس کانفرنس کا اختتام عمل میں آیا آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل بہترین اور دلکش ترنم کے ساتھ بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں نات پاک کا نظرانہ بھی پیش کیا نبی میں دل پر پانا سب کے بسری سب کے بسری سب کے بسری بات نہیں عشق نبی میں دل پر پانا سب کے بسری بات نہیں دل پر پانا سب کے بسری بات نہیں عشق نبی میں دل پر پانا سب کے بسری بات نہیں جس پہ نظر سب کارک ہوگی اس کے لیے سب آساں ہے جس پہ نظر سب کارک ہوگی اس کے لیے سب آساں ہے ورنہ دل کو پیوہ بنانا سب کے بسری بات نہیں محبن دل پر اس موقع پر انجمن ریاضِ اشرفی کی جانب سے صدرِ انجمن اور اس عظیم الشان کانفرنس کے کنوینر محمد عطیق اشرفی کی جانب سے صدرِ انجمن محبینِ مہمانِ خصوصی کی خدمت میں ایک خوبصورت یادگاری نشان بھی پیش کیا اس دوران آل انڈیا خانقاہی اکتہ مشن کے کنوینر اور درگاہ حضرت سیدنا شاہ مکمل صاحب رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین لحاظ سید شبلی میاء مکملی مشن کے نائب صدر و درگاہ حضرت شاہ مکمل صاحب رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین other cry الحاظ سید احمد کمال المعروف سید گلو Premium مشن کے ٹریزرار اور درگاہ حضرت سیدنا شاہ بلاقی صاحب رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین الحاج اشتیاء خسین اشرفی مشن کے نائب صدر و درگاہ حضرت حافظ سید باقر علی شاہ صاحب المعروف حضرت پہلوان شاہ صاحب نقشبندی قادری رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین حافظ افتخار حسین چشتی صابری درگاہ حضرت سیدنا شاہ مکمل صاحب رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین الحاد سید سرورمیہ مکملی درگاہ حضرت سید خرشید حسن صابری رحمت اللہ علیہ المعروف نیاریوں والی زیارت کے سجادہ نشین صوفی سبت نبی الشفی عزمی حسین الشفی محمد عارف صابری منصوری شجاعت الشفی حافظ محمد آیان رضا لال مسجد کے پیش امام و خطیب حسرت مولانا قاری سلیم رضا مرزباد دیہات کے ممبر اسیملی حاجی ناصر قریشی کے نمائندے اور نوجوان سپانیتا سید سرور مرزا مشہور شاعر میراج انور قدیری ماشٹر ناظر حسین الشفی راہید علی قدوسی صابری محمد شعب الشفی نوجوان صحافی میندی شفی وغیرہ سمیت بڑی تعداد میں خانقاہی و نسبتی حضرات موجود رہے